بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین خوشی ٹیوٹیپ چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ابھی آپ بوسٹر ویکسین لگوائیں گے بوسٹر ویکسین لگوانے کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ بوسٹر ویکسین چینہ ویکسین کے کتنے دنوں بعد لگوانی ہے مثلاً آپ نے چینہ ویکسین ایک ہفتہ پہلے لگوالی یا ایک مہینہ پہلے لگوالی یا تین مہینہ پہلے لگوالی تو کیا ابھی آپ کو بوسٹر ویکسین لگوالینی چاہیے کیونکہ ایشو یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ویکسین کا گیپ غلط سلائٹ کرتے ہیں مثلا ایک ویکسین آپ نے لگوالی اور دوسری آپ نے اس کے ٹائم ڈیوریشن سے پہلے لگوالی مثلا ایک ویکسین کا ٹائم تھا مثلا ایک ویکسین آج لگوائی آپ نے ایک ویکسین آپ نے لگوانی ہے تیس دن کے بعد اٹھائیس دن کے بعد یا چالیس دن کے بعد تو اگر وہ والی ویکسین آپ نے ٹائم سے پہلے لگوالی بیس دن بعد لگوالی تو ایسی صورت میں سعودی عربیہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا اس لیے یہ چیز بہت ہی اہم ہے میں آپ کو یہاں پہ کتابی باتیں بھی بتاؤں گا کہ قانون کیا کہتا ہے وزارت صحت کی جانب سے کیا کہا گیا لیکن پریکٹیکل جو چیز ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے پریکٹیکل بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ نے اگر چینل کی ویکسین لگوا رکھی ہے اور بوسٹر کا آغاز ہو گیا ہے تو آپ نے بوسٹر لگوا نہیں ہے تو اس کے لیے گیپ جو ہے وہ اپنے سے لائک کرنا ہے کتابی بات یہ ہے کہ اگر آپ منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ جا کے پوچھتے ہیں یا کسی بھی متعلقہ ادارے سے جا کے پوچھتے ہیں سعودی عربیہ کے جتنے بھی اوفیشل ٹویٹرز اکاؤنٹ ہیں وہاں پہ جا کے اگر آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تین ہفتوں کا گیپ ہونا چاہیے تین ہفتوں سے مراد کہ 21-22 دن جو ہے وہ آپ کا گیپ ہو ایک ویکسین کے دوسری ویکسین کے درمیان تک لیکن جن لوگوں نے اس دوران ویکسین لگوائی انہوں نے پچیس دن بعد لگوائی چھبیس دن بعد بھی لگوائی اگر ابھی وہ ریکویسٹ اپنی منسٹری آف ہیلت کی ویب سائٹ پہ توقع نہ سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپنا ویکسین سیٹیفکیٹ سینڈ کر رہی ہیں تو انہیں وہاں پہ ایرڈ شو ہو رہا ہے کہ آپ کے جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ پورا نہیں ہے اب یہ منسٹری آف ہیلت کی ویب سائٹ کی غلطی ہے منسٹری آف ہیلت کی ویب سائٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے یا منسٹری کے جانب سے جو آپ کو آپ کو بھگت نہ پڑ سکتی ہے اس لیے اس غلطی سے آپ نے خود ہی بچنا ہے جس طرح آپ ٹریفک پہ جا رہے ہوتے ہیں روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں ہر قسم کے ڈرائیور وہاں پہ نون ٹیکنیکل ہوتے ہیں وہاں پہ جو نئے ڈرائیور ہوتے ہیں پرانے ہوتے ہیں چھوٹی بڑی گاڑی تو بچنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے بچانا خود کوئی ہے ایک طرف انفارمیشن یہ دی جا رہی ہے کہ اکیس دن اور دوسری جانب اگر آپ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ نے پچیس چھوٹیس دن بھی بھی لگوائی ہوئی ہے ویکسین یعنی ایک ویکسین سے دوسری ویکسین گیو گیپ ہے تو اسے ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا اس لیے منیمم جو جو ویب سائٹ پہ منسٹری آف ہیلک کی ویب سائٹ پہ توقعنا کے لیے جو سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوتا ہے وہاں پر جو منیمم گیپ ہے وہ اٹھائیس دن ہونا چاہیے یہ بلکل آخر ہے ستائیس دن بھی ایکسپٹ نہیں ہوں گے اٹھائیس بھی نہ رکھے آپ اسے تیس کر دے احتیاطاً اگر تو آپ کو زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اس کے لیے جو گیپ ہے وہ ہے چھ مہینے کا میکسیمم چھ مہینے یعنی چھ مہینے سے اوپر ٹائم گزر گیا ہے تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے چینہ کی ویکسین آج سے تین مہینہ پہلے چار مہینہ پہلے لگوا رکھی ہے تو اس کے اوپر ایک بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے پچھلے دو چار پانچ دنوں میں میں نے کم از کم اسی نوے لوگوں کے جو فارم آن لینگ فل کی ہیں ان کی میں نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میں یقین کے ساتھ پورے ہنڈر پرسنل شورٹی کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں اگر آپ ایسی غلطی کریں گے جلدی میں اگر آپ نے چینہ کی ویکسین کے اوپر بوسٹر لگوا لی یعنی بیس پچیس دن بعد لگوا لی تو آپ کی ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں ہوگی آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس لیے ان چیزوں کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے اگر آپ نے سعودی عربیہ کی ویکسین وپروڈ ویکسین لگا رکھی ہے اور آپ اسے منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر اس توقع لنا کو سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہی ہیں یا پھر آپ چینہ ویکسین لگوانے کے بعد اپنا سرٹیفیکیٹ نادرہ سے حاصل کر چکے ہیں یا ایک دو دنوں میں حاصل کر لیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر توقع لنا کو سٹیٹس اپ ڈیٹ کروانا ہوگا اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو اس پر آلڈی کئی ویڈیوز موجود ہیں ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ خود ریکویسٹ سینڈ نہیں کر سکتے تو آپ اسے اس کا ڈیٹا مجھے سینڈ کر سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر آپ کو سکرین پر دیا گیا ہے تین سو روپے اس کے چارجز ہیں آپ مجھے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے جو چیزیں مجھے دینی ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے آپ کے پاسپورٹ کے فرنٹ پیج جس پر آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے نمبر ٹو آپ کا جو سرٹیفیکیٹ ہے ویکسین کا وہ دینا ہے اکامہ نمبر دینا ہے اکامہ کی اکسپائری ڈیٹ دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سعودی اریبیا کا موبائل نمبر دینا ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو نہیں تو ای میل آئی ڈی جی میل آئی ڈی جو بھی آپ کے پاس ہے ان دونوں میں سے ایک چیز بھی ہوگی تو وہ چل جائے گی اس پر ایک کوڈ جائے گا میں آپ کو کوڈ سینڈ کروں گا کوڈ آپ مجھے بتائیں گے تو آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ آن لائن ہو جائے گی اسی طرح ایسے افراد جن کے پاس موبائل نمبر نہیں ہے جو موبائل بند ہو چکا ہے وہ سعودی اریبیا میں کسی دوستی ریکویسٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس دو دو موبائل ہیں دو دو سیم استعمال کر رہی ہیں ان کا نمبر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے نمبر پی پی کوڈ چلا جائے گا وہ نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اگلا بندہ ایکٹیو ہو جو ہی میں یہاں سے ریکویسٹ سینڈ کروں گا میسج جائے گا وہ میسج فوری طور پر وہ آپ کو بھیجے گا آپ مجھے بھیجیں گے تو آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ